شمیم جراجپوری سابق وائی چاسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز تھے جو ہدا ملی سکول کے چیرمین اور ہدا ملی جوکیشنن اینویل فیرٹرز کے صدر ڈاکٹر جاوید اختر کی دعوت پر آزمگڑ شہر میں تشریف لائے تھے جن کا قرآن سے ہمارا رشتہ کے موضوع پر خصوصی خطاب ہوا جس کو خبر و نظر یوٹیوب چینل پر آپ ان کی پوری تقریر دیکھ سکتے ہیں پرگام کا آغاز ہدا ملی سکول کے منیجر ڈاکٹر کمال الدین ازہر شیخ کی تلاوت قرآن مجید سے ہوا ہدا ملی سکول کے چیرمین ڈاکٹر جاوید اختر نے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کا گرم جوشی سے استقبال کیا اس کے علامہ اس موقع پر ہدا ملی سکول کے چیرمین ڈاکٹر جاوید اختر کے ذریعے انگریزی زبان میں لکھی گئی کتاب سیرت امہات الممینین آزمگڑ مسلم ریلیف کمیٹی کے سیکریٹری انیس احمد کی کتاب تحقیق عمر آشاء اور شبلی نیشنل کالج کے شعبہ اردو کے صدر پروفیسر ڈاکٹر محمد تاہر کی کتاب صحابیات اور نسائی تحریکات کا بھی مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر محمد اسلم پرویز کے ہاتھوں اجراء عمل میں آیا اس موقع پر ڈاکٹر کمال الدین ازہر شیخ ڈاکٹر امیر عالم ڈاکٹر محمد واحد ڈاکٹر عقیل احمد محمد معظم محمد حشیم ڈاکٹر فخر عالم ڈاکٹر محمد عاصف علاوددین ڈاکٹر عبداللہ فراہی انجینئر محمد حفیظ ڈاکٹر محمد خالد ڈاکٹر احتشام ڈاکٹر شاہستہ عمر موین بھائی ملد نگر سی اے نومان جامعہ مسجد شہر آزمگر کے امام و خطیب مولانا انتخاب علم قاسمی اور مولانا کلیم صفات اصلاحی وغیرہ کے علماء بڑی تعداد میں آزمگر شہر کے معززین اور خواتین بڑی تعداد میں موجود تھی دعا کے بعد پروگرام کا اختتام ہوا اور پروگرام کی کامیابی پر منتظمین کو مبارک بات پیش کی گئی حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے ہدا ملی سکول کے چیرمین ڈاکٹر جعوید اختن نے جو باتیں کہیں ہیں آئیے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن شریف کے بارے میں بڑی ساری غلط فہمیاں جہے آج تک جہے 14 سال میں جہے بہت بھی افسوس بات ہے کہ یہی ہم فیترہ نہیں کر بائے کہ اس کو جہے ترجمہ پڑھنا جائے ہے خالی تلاوات کرنا ہے اس سے بڑی افسوس بات ہی نہیں ہوتکتی جبکہ قرآن شریف کا مقصد نظل جہے وہ آئینِ الٰہی ہے حکمِ ربانی ہے جب تک آپ اس کو پڑھ کے سمجھیں گے نہیں تب تب تک کوئی آئین آپ سمجھ نہیں سکتے اس کا مطلب نہیں سمجھ سکتے اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں اُسی میں اُلجھے ہوئے ہیں اچھا دوسرا بھی اُلجھاؤ ہمارا ہی پیدا کیا ہوا ہے جب بار بار ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب جہے چودہ سو سال پرانہ ہے تو ظاہر دوسرے لوگ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب اتنا ہی اچھا مذہب تھا یہ ہے تو چودہ سو سال میں کیوں جہے ہے یہ بڑی شدید علت فارمی ہے یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ اسلام عطین جہے چودہ سو سال پرانہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا وہیں تے شروعات ہوئی وہیں تے چلا ہے بہت سارے انبیاء کرام دنیا میں آئے اور یہ چلتا رہا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ السلام آئے تو آخری خود میں وَعْدِمْدْ عَلْيَوْمْ اَقْمَلْدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَعْدْمَدْ عَلَيْكُمْ نَحْمَدِي وَرَدِيدَ لَكُمْ اسلامِ دِينَا اس روض انبیاء سابقین کی تمام تر چیزیں جہے وہ جو جائے چیزیں تھی اس کو پرکرا رہا کے باقی کو ختم کر کے وہ شریعت احمدی میں شریعت احمدی میں شامل کر دی گئی تو یہ دو غلط فاہمی ذرا کا عورت سنیے گا یہ ہم اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہیں مطلب یہ سوچئے کہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں نہ پڑھیں اور دوسرے ہمارا دین خالی 14 سال قرآنہ ہے میں دونوں سے پرسنلی متفق نہیں اس کو ترجمہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور دوسری دین جہاں پہلے جب پہلے آدمی آئے پہلے پیغمبر تھے اسی دین سے دین قائم اس دن تکمیل ہوئی اس کی شروعات نہیں ہوئی ہے یہ قرآن شریف کے آدم کسی حدیث کے نہیں دوسری جہاں ہے کہ قرآن شریف کے اپنی تاریخ کے بارے میں دیکھیں جب دل جتفی رہتی ہے ہم ہر چیز جانتے ہیں کہ آدم کر کے کون طلق کہاں ہے کتنے کی زمین مل رہی ہے کہاں کھاں کھا لی ہے قرآن شریف کے بارے میں جب باتیں شروع ہوتی ہیں تو اس میں آدمی فرسٹیٹ ہونا شروع ہوتا ہے بڑا تائم لگا دی ہے بہت زیادہ بولنے میں چاٹ گئے جہے ابھی مشارعہ تو فجیر کے نماز بہت کے نماز چھوڑنے میں کوئی تردد نہیں ہے قرآن شریف کے اپنی بھی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لہو محفوظ سے شب قدر کی رات میں رمضان میں لہو محفوظ سے وہ آسمان پر لہ دیا گیا اور دیرے 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 جبریل علیہ السلام کے دریے جہے وہی کے دریے قرآن شریف جہے تیہی سال تک منتقل کیا گیا یہ کوئی نئی بات نہیں سب لوگ جانتے ہیں کبھی پوری پوری سورہ نازل ہوئی کبھی چھوٹی چھوٹی آئر نازل ہوئی لیکن تکمیل تیہی سال ہوئی جب وہی خودبہ جو میں پہلے بھلا ہے اللہ تعالیٰ اکمل دلکم دن وہ تکمیل ہوگی اس کی جہے اپنی اس کی جو تاریخ ہے دیکھیں اللہ کے رسول کے جہے قریب قریب تیتالی سے چوالی جہے قاتبین تھے لیکن اس میں سب کے سب جہے قاتبین وحی نہیں تھے سب سے پہلے قاتب وحی عبداللہ بن سعید بن عبی سرا ان کے ساتھ جزت بھاگ گیا تھا وہ متلمان ہوئے پھر مکہ مدینہ شریف گئے پھر وہاں سے بھاگ گئے وہ مردد ہو گئے لیکن پھر سے فتح مکہ کے موقع پر پھر سے دوبارہ اتنا ملائے وہی پہلے قاتبے وحی ہیں مدینہ شریف کے پہلے قاتبے وحی سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی بھاگ گی فلفائی راشدین جہے وہ چاروں قاتبے وحی تھے وہ تہتالیس چھوالیس قاتبین تھے سب کے سب قاتبے وحی نہیں تھے قاتبے وحی تیرہ چودہ تھے چار تو بتا ہی دیا ایک پہلا بتا دیا ایک مدینہ اچھا ہو گیا خالد بن ولید خالد بن سعید بغیرہ بن شعوہ یہ تمام کری 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 کارنام سور کی چودہ ہو رہا ہے لوگ کاتبے الگ الگ موقع پہ اور حضرت مابیہ بن سفیان در بات میں جہے پتہ مکہ بات وہ بھی قاتبے وحی رہی ہے آپ میں سے کوئی یہ بتا تھا ہے کہ سب سے بہلے کس صحابہ کی دل میں آیا کہ قرآن شریف کوئی اکرتہ کیا جائے اینی بڑی فضلی تشفیر ہے کہ امتعان نہیں لے رہا ہوں حضرت بینا لیں جہے حضرت عثمان حضرت عمر عمر ابن خطاب جب حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عبقر صدیق سے کہا کہ قرآن شریف چونکہ جنگ امامہ ہوئی تھی جس میں کئی لوگ جھوٹے مدعی نبوت تھے تو بہت چارے حفاظ کرام شہید ہو گئے تھے حضرت عمر کے دل میں آیا کہ اب حافظ بہت آز شہید ہو گئے ہیں تو قرآن شریف کو ایک اٹھا کیا جائے لیکن حضرت عبقر نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا اس کو ہمیں کب کرنا چاہیے لیکن حضرت عمر اپنی زد پر اڑے رہے یہاں تک کہ حضرت عبقر کے دل میں بہت جائز کام کرنا چاہیے ایک اور قادبِ وحی تھے حضرت زید بن ثابت نام سنے ہوگے آپ لوگ انشاءاللہ ان کا حافظہ بڑا مدبوت تھا انہی کو بلا گے حضرت عبقر صدیق قرآن شریف کے آیتوں کے پہلے پتھر پہ خجور کے پیڑ پہ جانمروں کی حدیوں پر لیکن حضرت عبقر صدیق کے زمانے میں ایک جا کیا گیا وہ نسخہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قائم رہا اور انہوں نے عم المومنین حضرت حفظہ کو دے دیا حضرت عزمان ابن افان جب آئے آپ کا دماغ کیوں کیا ہے میں بتا رہا ہوں تو کچھ چیزیں ترتیب سے ہٹ گئی تھیں ان نسخوں کو کچھ چیزوں کو جلوا دیا گیا تاکہ آنے والے دنوں میں ایک تفرقہ قائم ہوگا وہ سارا سارا کنفیجن قائم ہو جائے گا حالکہ اس کے جلانے پر کچھ دوانے میں رنجیز بھی پیدا بھی لگے ان کا احسان ہے پوری قوم کے اوپر اسلام کو پر جائے کہ قرآن شریف کو ایک کتاب کے شکل میں انہوں نے کتھا کرا دیا اب بڑی دلچس بات ہے پروی صاحب نے حالکہ یہ بات آپ نے پہلے بھی پانچ سال پہلے بھی کہا تھا شبلی مندل میں لیکن زہادتہ لوگ بھول گئے تھے کہ اب یہی وہ پانچ چیزوں پر جائے رہتے ہیں وہی پانچ فرض ہے جب قرآن تقریر ہوئی ہے تو قرآن شریف کو بتایا گیا فرض ہے تو بہت سارے لوگ اللہ شویر راتے تھے ٹیلپون کرنے لگے بہت اچھا ہوا تھے ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ قرآن شریف فرض ہے کہ قرآن شریف نے کہیں دیکھ لیا نہیں گیا کہ خالی ہم آپ کی کتاب ہیں نہ رسول اللہ نے کہا امار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین پورے انسانیل کی رحمت ہے کہیں بھی نہیں کہا گیا جہاں مجید ہے حرام لئے کہا گیا انہا اولا بیٹی وزیل ناث اللجی بے بکتہ مبارکو فدلیل عالمین نات مسلمین یہ کلاسی بائی لیکن چونکہ ہم لوگ پڑھتے نہیں نہ اس کا ترجمہ پڑھتے تلاوت کرنا بھی خیر برکت ہے یہ ایک اور بات ہے وہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اب اپنے امدی سے رسول اللہ کے طرح پیار کرتے ہیں یہ بتانی ضرور نہیں لیکن قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالی سے اللہ کے رسول جہاں اس قوم کے بارے میں اپنی امدی کے بارے میں شکایت درج کریں گے آپ کے روکٹے کا آپ جانا ہے یہ شکایت درج ہوگی قیامت کے دن کہ ہماری امدی نے قرآن شریف کو پڑھنا تمہیں نہ چھوڑ دیا اور دوسری حیرہ بھی بات ہے یہ دنیا کی اگیلی کتاب ہے سب سے زیادہ ظلم جہاں اسی کتاب کے اوپر ہوا ہے انہوں نے بھی کیا نفرت میں اور ہم نے بھی جو ہے ظلم کیا اس کو لپیڑ کے جدانوں میں تاک پر رکھ دینے میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں بڑی مشکل پڑھ لیے جلدی پڑھ لیے جلدی لیے ختم کیے کچھ سمجھیں نہیں دو ہی دن میں ختم کر لیے جب آپ کو اس کو نہیں سمجھیں قرآن شریف کی آیتہ ہیں جو ہے این الہی ہے وہ زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں کنفیجن تھا جب میراج کے زمانے میں کنفیجن ہوا کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو برنام نفیت دیکھا اگر نہیں دیکھا تو اچھے سے صحابہ لوگ ان کو نہیں پتا ہم لوگ کیا پتا رہے گا لیکن جب آپ پڑھیں کہ جانے کے حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بانجے تھے یہ بات کو لے کے امو المومنین امو عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں کہ امی جان خالہ جان جہاں تو وہ جیسا کی حدیث میں آتا ہے لگتا ہے سوات آرام کر رہی تھے ان کو غصے میں آگئیں تو کہا گیا تم لوگ قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو گیا لاتودرکول افسار وہوہ ایدرکول افسار وہوہ اللکیف الخبیر کوئی نگاہ ان کو نہیں دیکھ سکتی وہ نگاہوں کو دیکھ سکتے ہیں وہی سب سے بڑی اچھی خبر رکھنے والے ہیں اور پھر کسی نے پوچھا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول کے اسوہ کے بارے میں بتائیے تو امی المعملین نے کہا کہ وہ قرآن شریف نہیں پڑھتے ہو گیا تمہارے رسول میں بہترین اسوہ ہے چیزیں قرآن شریف کے بارے میں اچھے قرآن شریف آنے کا وحی کا ذریعہ بھی کئی طرح تھا کچھ گھنڈی دائیو پریشار دائیو محسوس ہوتا تو وہ رسول اللہ کے لئے بہترین تکلیف دے ہوتا تھا حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان ہے کہ کبھی میرے پیر اللہ کے رسول کے پیر اگر میرے پیروں کو پردھ لیتے تو اگر وحی آگئی مجھے لگتا تھا کہ اب ٹوٹا تب ٹوٹا میرا پیر جائے اور وہ خوشنصیب لوگوں میں تھے کہ حضرت جبلیل ان کے موجودی میں وحی لاتے تھے اور کسی موجودی میں وحی نہیں آتی تھی اور خواب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دال لیا جائے خواب کے ذریعے حضرت جبلیل نے دال لیا اور کبھی کبھی آدمی کے شکل میں فرشتہ آتے تھے خواب دریقے تو وحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ نے جائے یہ مختلف دریقے تھے وحی وحی آنے کے اور کنفیجن لوگ بیدا کرتے ہیں کہیں کہ یہ کہہ دیا گیا کہ پران شریف کافیہ ہمارے لئے اللہ کے رتول نے بھی کہا تھا کہ ہم اللہ کا واہ ہے اللہ کا سامنے تم گواہی دینا کہ میں نے اپنی تبلیغ کو برا کیا ہے اللہ ہم اشہد تین بار کہا عرفات کے میدان میں یہ تین بار گواہی لے گئی اور کنکلوجن میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں دوسری چیز ہے کہ حدیث سے آپ انکار نہیں کر سکتے اس لئے کہ بہت ساری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک میں ایسی آئی جہا ہے جو وہی قرآن شریف بہت سا نہیں ہے لیکن وہی ہے وہ فار اگزام بول اشرا مبشرا وہ رسول اللہ کو خواب میں دکھایا گیا تھا اور رسول کا پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے جس نے پیغمبر کے دائد کیا اس نے اللہ کے دائد کیا رسول فقط عطا اللہ یا اس کا اُلٹا بھی کر لیجئے جس نے اللہ کے رسول کے دائد نہیں کیا اس نے اللہ کے دائد نہیں کیا تیسری چیز ہے کہ ہم لوگ جائے بہت ظاہر ہمیں بتا ہے ایک جوش میں قدر میں جذبہ آنا چاہیے کہ کبھی حضرت عائشہ کی عمر کی بات آئی تو ہم لڑ پڑے قرآن شریف کی بہرمتی رسول اللہ کے دن کہا وہ ٹھیک ہے ہمیں غصہ آنا چاہیے لیکن بے عزت کرنے کے ایک دوسرا بھی طریقہ ہے جو آپ کو بے عزت کرنے وہ بے عزت کرنے کے طریقہ ایک اور ہے جو اللہ کے رسول کرتے تھے خاموشی ہمارے ہم کوئی آتا ہے اگر ہم کو غصہ ہم چلائے اور بے عزت کرنا تو چلاتا رہے اس کی بات پنکھا سنے گا دیوار سنے کہ ہم کو بولنا ہی نہیں ہے بے عزت ہوگ واپس جائے گا تو اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں سنگنا جائے جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ اللہ کے رسول فلا آدمی یہ کر رہا ہے فلا آدمی یہ کر رہا ہے اس کو غمار صلی اللہ رحمت اللہ العالمین یہ تو قرآن شریف پہ آیا تھے وہ خود بھی کہتے تھے اِنَّمَا بَاطَنِ رحمت اللہ العالمین امام حاکیم کی روایت ہے متضرق میں کہ میں تو یہ سب عدلہ پدلہ لینے کے لئے نہیں پھیجا گیا ہوں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لئے رحمت بنا کے پھیجا ہے قرآن شریف نہ بڑھنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم غفلت میں ہیں آدھی چیزیں جانتے ہیں اور ایک چیز اور بتانا چاہتے ہیں یہ روایت یہ ہے موتبر روایت ہے حدیث کی مشہور کتاب طبرانی میں حضرت عبداللہ بن عمر بن آت رضی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بری گواہی تو بہت ہارے لوگ دیں اگر ہم نے آپ کے اوپر کوئی ذاتی کیا تو آپ گواہی دیں گے لیکن آپ کے لئے اچھی گواہی صرف دو چیزیں دیں گی ایک تو روضہ روضہ کہے کہ اللہ آپ کا یہ بندہ آپ کی خسنودی کے لئے بھوکا رہا تھا دوتری گواہی قرآن شریف ہے قرآن شریف کی گواہی ہوگی اللہ تعالیٰ یہ بندہ تیری رضا کے لئے تجھے کچھ کرنے کے لئے تیری رحمت کے لئے روضانہ چلاوت کرتا تھا ایک دن میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا تو حافی جی میں نام نہیں بتاؤں گا موجودہ امام نے بہت ہی نیک آدمی اچھی آواز ہے تو باہر میرے ساتھ آنے لگے تو میں نے انہوں سے پوچھا کہ حافی جی ایک توال کرنا چاہتا ہوں کہ برا نام آنے کیونکہ حافی عزت ہوتی ہے تو کہا کہ آپ پوچھئے آپ نے جو آیت پڑھا ہے آپ اس کا مطلب بتا دیجئے میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں میں تو مدھکل کے آدمی ہوں میں مدھک نہ حافظ ہوں نہ علم ہوں نہ کاری ہوں جائے تو انہوں نے بلا تغلب کہا کہا کہ دار تھا میں نہیں جانتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے کہ جو آپ اللہ کا بیغام جب مقتدی کو سنا رہے ہیں وہ بیغام آپ سنا رہے ہیں لیکن آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ کیا سنا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو بڑے بازی دیو میں لیا اور چھے مہینے تک دس سے گارہ یہ رات میں مدوادر آتے رہے میں نے کچھ دین کی بات ہے اور کچھ جنرل لائلیزم سے دکسیشن کیا جب مطمئن ہو گئے گئے تو یہ چیزیں ہیں تھوڑا تو آدمی کبھی 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 سمجھ جاتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تو قرآن شریف کا اس میں کوئی confusion نہیں ہے جو لوگ ہے ہاں جو چیزیں جیسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں خاطر کہ آپ سے بخاطر اچھا آپ کریے اگر کوئی کامبلیگیڈر جیز ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نہیں تو علماء کرام ہیں ان کے مدل لیجئے کہیں کہیں confusion کہیں کہیں ایسی آیتیں جو سمجھنے میں دکت ہوتی یہ کہا گیا ہے اس آیت سے لے کے صحابہ لوگ سمجھنے میں دکت ہوتی ہے آج کے لوگ ہیں ہم لوگ ان کو بھول جائیے آپ اس کو کلیئر کرنے کے لئے پھر وہی حضرت ان کے بانجے تک ہے کہا کہ خالہ جان آیت کا مطلب نہیں سمجھنا رہا ہے بے شک صحابہ مروہ کہ صحیح کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ فرض ہے تو کہا بے شک میرے بھتیجے تم اس کو سمجھنے سے بہت دور ہو تم نہیں سمجھ پا یہ پہلے کے تنادر میں بات کہی جا رہی ہے کہ جبکہ انسار مدینہ جب یمان نہیں لائے تھے جب حج کے لئے جاتے تھے مدینہ مکہ کی پیج میں پیج میں منات کی پوجا کرتے تھے اور جب وہ کل لے دے تھے تو کعبہ شریف سفا مرواق چاہی کرنے میں بیجلی محسوس کرتے تھے اس لئے بیک کرام ملی گئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے آسانی سمجھ میں آ جاتی ہے تو اس کو ہم سمجھیں اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے نماز روضہ نہیں کر رہے ہیں حج نہیں کر رہے ہیں یتیموں کا مال کھا رہے ہیں اور تمام وسیعت میں وراسط میں مطلب کہیں معاملہ نہیں ہے تو جو اگر ایک آدمی آفدہ کر لیا وہ دس آدمی کو پکڑ میں لیک جلا جائے جہاں یہ کہا گیا کہ پڑھتا جا چڑھتا جا تو پڑھتا وہی جائے گا چڑھتا وہی جائے گا جو جس نے اس پہ عمل کیا ہوگا عمل سے زندگی بندی ہے جنت بھی جہانم بھی ایک خاقی اپنی فدرت ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو جب اس کو پڑھیں گے سمجھیں کہ عمل کریں گے اور وہ دسوں لوگ جن کو آپ لے جانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ کے راہ پر چلنے والے ہوں گے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے اللہ کے فرما بردار ہوں گے رسول کے فرما بردار ہوں گے سب لے جا پائیں گے نہیں تو یہ اسٹیئنمنٹ جہے بخاری مسلم کی اس حدیث سے پورا کندردکشن ہے جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری میں اپنے آخری دنوں میں بلا کے کہا کہ اے فادمہ دوہرہ میری بیٹی اے صفیہ میری پوپی اگر کچھ کرنا ہوں کر لو میں قیامت کی دن تمہارے لئے کچھ نہیں کر پاؤں گا جس دن تمام انبیاء کرام پریشان ہوگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوں گے بہت دیر تک کسی کی حمد نہیں پڑے گی کوئی شفاعت نہیں کرتا منظر لگی یشو اندہو اللہ بیجنی یہ حدیث نہیں یہ قرآن شریک بیائیت ہے بگر میرے اذن کے کس کی مجال ہے کوئی شفاعت کر دے گا بہت دیر یا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشوات ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے میں نے آپ کو شفاعت کی اجازت دیا تو ان دیدوں کو اللہ سے دعا ہے کہ جو حافظ ہو اللہ کا فرما پردار ہو رسول کا فرما پردار ہو وہ دسوں لوگ فرما پردار ہو تاکہ ان کو لے جا سکے جہاں پیغمبر آدم آخری زمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی یا میری پوپی کچھ گر لو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا اس لئے آئیے ہمارا ہمارا ہی عمل ہمارے کام آئے گا حدد آشاد بیان میں نہیں میں نہیں جانتی کہ کسی بدلے میں کوئی ایسا حکم نازل ہوا کہ کسی بدلے میں روزہ رکھتا ہو یا کسی بدلے میں نماز پڑھتا ہو تازہ اور تمام خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک آؤ شیئر کریں خابرہ اور ویڈیاپن کے لیے سمپر کریں